بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نازانے خدا ہم سے کتنا ناراض ہے کہ ایک مصیبت جاتی نہیں کہ دوسری مصیبت آ جاتی ہے بارشے جنہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا جاتا ہے ہم پاکستانیوں کے لئے بے اپنا جگہوں پر زحمت بن چکی ہے قدرتی افعال سے نپڑنے کے ادارے ایم ڈی ایم کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان بر میں 14 جون سے اب تک توفانی بارشون سلابی ریلوں سے چھ سو سے زائد امواد ہو چکی ہیں جبکہ گیارہ ہزار سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں ہر طرف عجیب کہ حرام کا عالم ہے ایم ڈی ایم کی 18 انگرست کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جانی نقصان بلوچستان میں ہوا ہے جہاں 202 امواد ہوئی ہیں جبکہ سن میں 149 پجام میں 144 خیبر پختون فارم میں 135 امواد ریکارڈ کی گئی ہیں پاکستان میں جاری مونسون کی بارش اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سلابی ریلوں کے بعد ملک کے کئی حصوں میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی کلپ دکھا رہی ہوں یہ انہی علاقوں کے ہے جہاں سلاب میں لوگوں نے اپنے مار مریشی اپنے گھر اپنے پیارے اور اپنی اولاد تک کھو دی بارشوں سے کئی قیمتی جانے زائع ہوئیں کئی لوگ بے گھر ہو گئے اور ہزاروں اکر فصلے زیرے آپ آ گئی متاثرین کا یہ شکوہ ہے کہ امدادی کاروائیاں ناکافی ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے جبکہ انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ مادہ سرگرمیاں بروقت ہونے کی وجہ سے نقصان کم ہوا ہے لیکن ان دونوں میں سچ کون بول رہا ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ڈیرہ غازی خان اور تونسہ شریف کے کئی دہاتوں کو مزید خطرہ ہے لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا جا رہا ہے اور سینکروں کیمپ بھی لگائے گئے ہیں جہاں خوراک اور طیبی انداد بھی جاری ہے تونسہ شریف کے رہائشی آن لائن جاپ کرنے والی خاتون امالہ بلوچ یہ کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی سلمان کی پہاریوں سے اتنا زیادہ پانی داخل ہوا کہ لوگوں کے گھر بھی بہا کر لے گیا جبکہ تیز پانی کے بہاؤں میں امدادی کاروائیاں بروقت نہ ہونے پر چانی اور مال نقصان ہوا پہاروں سے پانی تیزی سے آیا جس میں لاشیں بھی شامل تھی انہوں نے کہا کہ لوگوں کی فصلیں بھی زیرے آب آ گئی اور کھانے پینے کا سمان بھی بہ گیا لوگوں کو فکر ہے کہ اب اناج نہیں ہے اور جو اگایا جا رہا تھا وہ بھی زیرے آب آ گیا ہے اس سال چولے کیسے جلائے جائیں گے اور اس سال کیا کھایا جائے گا امتی سرگرمیاں نہیں ہو رہی اور سرکار اس جانب تو جو ہی نہیں دے رہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے رہے صرف بیانات کی حد تک امداد کی جا رہی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی سلمان سے اترنے والے پانی کو روکنے کے لئے منصوبہ بنایا جائے اور لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ سلاب کے بعد بھوک سے امواد شروع نہ ہو جائیں ناظرین ڈاکٹر جنرل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ریزوان ناسی نے کہا کہ اب تک ڈیرہ غازی خان اور تونسہ میں بارشوں سے آنے والے سلاب میں اکتیس سے زائد افراد ہلاک ہو چکے اور کچھ لا پتہ ہیں نوے ہزار سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا پلان ہے جس میں دس فیصد مکمل ہو چکا اور یارہ سو سے زائد کیمپس لگا دیے گئے ہیں جہاں خوراک اور امداد فراہم کی جا رہی ہے ناظرین زیر نظر کلپس میں آپ سین کے کلپس بھی دیکھ رہے ہوں گے صوبہ سین کے معتد علاقوں میں موصلہ دہار بارشوں سے زانی اور مالی نقصان ہوا سکر مالکانہ خیرپور دادو نواب شاہ اور نشہرہ فیروس میں مونسون بارشوں کے بعد سلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے زیر سین کے حیدر آباد اور میرپور خاص کے اجرہ بدین سجوال میرپور خاص سانگر اور عمر کوٹ میں بھی صورتحال انتہائی تشویشناک ہیں یہ بارشوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں ان تمام اجلہ میں خریف اصلیں تباہ ہو گئی جبکہ بریتداد میں کچھے مکانات گر گئے بدین زلہ کے صحافی رضا آکاش یہ کہتے ہیں کہ بہتر یونین کونسل میں پچپن مکمل طور پر زیرہ آب آ گئی ہیں جہاں بریتداد میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور یہاں سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ نکلتا ہے اور وہ راستہ شاید موت کا راستہ ہے ناظرین اس علاقے کی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جن میں تو کچھ سبھی پیدا تک نہیں ہوئے وہ بچے بھی مر گئے اسمان گرمانی نامی ایک شخص نے ایک ویڈیو کلپ بنایا ہے جس کلپ کو آپ گھوڑ سے دیکھئے تو یہ کنٹرول فوٹیز ہے اس پورے علاقے میں بسنے والے کے حرام امدادی سرگڑنیوں اور ان تمام گاؤں جن گاؤں میں آپ کو صرف وصرف درخت دکھائی دیں گے یہاں پر گرد بلکل تباہ و برباد ہو گئے ہیں ناظرین آپ کا منگروٹھا چوک کون سا دکھائی دے رہا ہوگا اس منگروٹھا چوک کی رونکے اس قدر ہوتی تھی کہ یہاں پر لوگ دور دور سے آتے تھے لوگ یہاں بیٹھنے کے لیے آتے گفشپ کرنے کے لیے تاکہ وہ یہاں آئیں بیٹھیں پیار محبت کی باتیں کریں معروف شائر تہزیب حافی جن کا تعلق تونسہ شریف سے ہے ان کے گھر کے بھی دیوارے گیر گئیں ان کی اپنے بہن بھائی ان کے اپنے دوست احباب کوششیں کر رہے ہیں اس علاقے کے اندر جا کر لوگوں کی مدد کرنے کی سرگرمیاں کرنے کی لیکن ان کی اپنے گھر اس سلابی ریلے کے اندر بہن نکلے یہاں پر صرف وگو ڈالے یا فور بائی فور گاریاں ہی گزر سکتی ہیں لیکن افسوس کہ جو لوگ امداد کرنے کیلئے وہاں گئے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں سرکار سے ہیلیکوپٹر مانگے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ سرکار انہیں ہیلیکوپٹر دینے پر تیار بھی ہو گئی ہے کیونکہ کافی سارے باسر لوگوں نے اس دفعہ میدان میں ایک قدم رکھا اور اس قوم کو تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب کبھی مسئیبت آتی ہے تو کئی دفعہ یہ لوگ اپنی پرانی تمام رنجشیے ایک طرف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں ناظرین شاہ ولی اللہ نامی ایک شخص نے بتایا کہ تیز بارش کی وجہ سے ندی میں تگیانی تھی مگر اس کے باوجود میں سلسل کوشنوں سے تین بچوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں دو بچوں کی لاشوں کا عمل اندیرہ ہو جانے کی وجہ سے روک دیا گیا جو کہ دوبارہ شروع ہوا این ممکن ہے کہ دونوں بچوں کی لاشیں بھی مل جائیں ناظرین شاہ ولی سے پوچھا گیا کہ یہ بچے کیسے سلابی ریلے کی زیرے نظر ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان بچوں کا گر ایک پہاری علاقے پر واقع ہے اور یہ روزانہ سکول جاتے وقت ندی کو پار کرتے ہیں عام دنوں میں اس ندی میں پانی نہیں ہوتا لیکن آج دوگیانی کی وجہ سے سلابی ریلہ اچانک آیا اور ان بچوں کو ساتھ ہی لے گیا ایسا نہیں تھا کہ سلابی ریلہ گزر رہا تھا اور یہ بچے پانی کو پار کر رہے تھے جب یہ بچے ندی کے درمیان میں پہنچے تو ایک دم سلابی ریلہ آ گیا اور ان بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا اس واقعے کے بعد ڈپٹی کمیشنر نے زیلہ میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے جس کے تحت کسی بھی شخص کو دریا کے کنارے جانے کی اجازت نہیں ہوگی ناظرین خیبر پختون خواہ میں قدرتی افعال سے نپٹنے کے لیے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے 23 اگست کو صوبے میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی تھی جو 26 اگست تک چاری رہنے کا امکان ہے ناظرین یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انڈیا کے شہر مشرقی راجستان سے کم دباؤ والی جگہ سے ہوا کا رخ پاکستان میں داخل ہونے کا امکان ہے جس سے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ایڈوائزری کے مطابق شدید بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں تغیانی بھی آ سکتی ہے جبکہ بعض علاقوں میں سلاب کا خطرہ بھی ہے جس کے وعی سے سیاہوں اور دیگر مسافروں سے محتاط رہنے کی اپیل بھی کی گئی ہے ناظرین کوشش کیجئے کہ اپنے اردگرد جو شخص آپ کو قابل اعتبار لگتا ہے جو کہ واقعتاً لوگوں کی مدد کرنے کی نیت سے میدان میترہ ہے اس کی مدد کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے عجل کی توفیق قیمت اور توقع رکھئے ناظرین آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمارے ملک کو اپنے حفظوں امان میں رکھیں آمین سم آمین